اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ یہ والی کرتی کی ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں یہ کولر نیک ڈیزائن اور بیک میں زپ لگانا بتاؤں گی آپ کو اس کرتی میں یہ پورا کرتی کا لکھ ہے اور یہ دامن کی ڈیزائن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس طرح سے لیس بنا کے فریل لگائی ہے میں نے اور سلیپ ڈیزائن بھی آپ کو بتاؤں گی کیسے بنائی تھی اس کے جو نیک ڈیزائن اس کے چوب میں نے بنائی اس کا کاٹنے کا طریقہ بہت ایزی ہوگا مطلب بینہ میجرمنٹ کی ایزی لی آپ ایک بار میں کاٹ لیں گی تو بہت آسان طریقے سے میں بتاؤں گی اور زپ بھی آپ کو ایک سلائی میں اٹیج کرنا بتاؤں گی بینہ رف اف سلائی لگائے ہوئے ایزی وے میں تو چلیے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ زپ لگانا ضروری ہے کیونکہ آگے سے اپنا گھلہ پورا بند ہے یہ دیکھیں جو کرتی کاٹیں گے اس کا بیک کا حصہ ایک انچ زیادہ کاٹیں گے شولڈر والا اور یہ زپ آپ کو ضرورت پڑے گی بیک پہ لگانے کیلئے تو پہلے میں فرنٹ ہٹا دیتی ہوں بیک کا نیک آپ کو بتاتی ہوں بیک کی نیک کی میں ورد تین انچ رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ میرا ایکسل ڈبل ایکسل سائز ہے اگر آپ کا چھوٹا ہے تو آپ کو پہنے تین انچ لینی ہے ورد اور ڈیپ نیس آپ کو ایک انچ رکھنی ہے نا تو اس طرح سے آپ کو شیف دینا ہے اس کو کاٹ دینا ہے اگر آپ چھوٹا گلہ بنائے تو پہنے تین انچ کی ورد آپ کو رکھنی ہے یہ بیٹ تیار ہو گیا اب آپ فرنٹ تیار کریں گے فرنٹ کا بھی میں تین انچ کی چوڑائی رکھ رہی ہوں ورد تری انچ ہے اور اگر چھوٹا بنا رہے ہیں تو آپ پہنے تین انچ رکھیں گے اور یہاں پر میں ڈیپ نیس بھی تین انچ کی ہی دوں گی گہرائی گلے کی آپ چھوٹے گلے کے لیے پہنے تین انچ رکھ سکتے ہیں گہرائی اور اس طرح سے آپ اس کو شیف دے دیں گے اب اس کو آپ کاٹ لیں گے چھوٹے گلے میں آپ پہنے تین بھائی پہنے تین کا گلہ بنائیں گے فرنٹ کا اب یہ اپنا فرنٹ بھی کٹ چکا ہے اب یہاں پر آپ کو ہول بنانے کی ہول تو وہ آپ تین سے ساڑھے تین انچ پر بنا سکتے ہیں اپنی پسند کے ساب سے نہ رکھنا ہو یہ ڈبل فول بکرہ میں ہو یہ بند سائیڈ ہیں یہ کرتی کی بند سائیڈ پر آپ کو ایسے سیٹ کرنا ہو آپ بکرم کا تھوڑا سا حصہ گلے کی اوپر بڑھا کے رکھنا ہے نا اوپر کی سائیڈ تاکہ گولائی میں کور ہو سکے چھوٹا نہ پڑے اور یہاں پر آپ کو مارکنگ کرنی نہیں ہے ساڑھے تین پر اور یہاں پر ایک ڈراب کا شیف دے دینا ہے جو بھی شیف دینا ہو دے دیجئے اور یہ بکرم کی پٹی کا مارجن لے لیجئے ایکسٹرا اب اس کو کاٹ کے اپر نکال دیں گے اور نکالنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوئے نا اس کو میں نے کاٹ کے نکال دیا ہے اب اس کو کیا کروں گے میں کپڑے پر چپکا لوں گے یا آئرین کریں میں اندر سے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں یہ پیج بن کے میں ایسا تیار کر لیا چانوں طرف سلائی کر کے فکس اب اس کو سیدھا کروں گی اور یہ میری کرتی کی سیدھی سائٹ پر اٹیج کروں بلکل سینٹر پر آپ کو گلے کے اس کو لگا لینا ہے فکس کر لینا سے پل سے اور بکرم کی کناری کناری سے سلائی لگا کے اس کو فکس کر کے بیٹ پر پلٹیں گے دیکھیں میں نے سلائی لگا لیا اور بیچ کا حصہ میں کاٹ کے نکال دیتی ہوں کپڑے کا تو جو بھی کپڑے کا بیچ کا سینٹر ہے جتنا بھی ایکسٹرا کپڑا اس کو آپ کو کاٹ کے نکال دینا ہے نکالنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بعد میں کٹ لگا لوں چھوٹے چھوٹے سے کیونکہ یہ گولائی والی جگہ ہے اور اس اس سے کو جوڑے رہنے دینا اس کو نہیں کٹتا ہے اس کو جوڑے رہنا کیونکہ جب بین لگائیں تو ایزی لی لگ جائے گا پھیلے گا نہیں اپنا گلہ تو اس کو جوڑے رہنے دینا اوپر کس سے کو اور اس کو آئرن کر کے بیک سائٹ پر پلٹ کے آئرن کر لیجی اور آئرن کرنے کے بعد اس پہ آپ ترپائی لگا سکتے ہیں یا اس طرح سے ایک بیک کی سلائی لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پر سلائی سے اس کو فکس کر دیتی ہوں اور فکس کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں ہے نا یہاں دیکھئے میں نے اس کو سیٹ کر دیا یہ تیار ہو گیا ہے فرنٹ اب میں بیک تیار کر رہی ہوں یہ بیک کی سیدھی سائٹ پورٹی کی رکھ لیا اور یہ میں نے ایک پٹی لیا جو دونوں سائٹ سے فولڈ کر دیا اور نیچے سے بھی میں نے فولڈ کر دیا ہے اور یہ سینٹر کی لائن بنا دیوں یہ سوا دو انچ کی چوڑی پٹی ہے اور لمبائی اس کی دیکھئے لمبائی اس کی ساڑھے سترہ کے قریب ہے مجھے پندرہ سے ساڑھے پندرہ پر لگانی ہے چین زپ اور اس زپ کو میں لگا گی اس پندرہ سے ساڑھے پندرہ پر لیکن میں نے پٹی ساڑھے سترہ انچ کی لیا ہے ساڑھے سترہ ڈھا رہا ہے بڑی لیا ہے پٹی بعد میں ایکسٹرہ کاڑ بھی سکتے ہیں یہاں پندرہ انچ پہ میں نے مارکنگ کر لیا ہے فرنٹ پہ ہی نشان لگایا ہے میں نے یہ کیونکہ فرنٹ پہ لگا کے پیک پہ پلٹیں گے اب یہ اپنی پٹی کا سینٹر ہے جہاں سے پندرہ فولڈ کیا ہے اس کو نیچے رکھیں گے اور ایک انچ جہاں سے مارکنگ کیا ہے اس کے ایک انچ نیچے تک آپ کو پٹی کو ایجیسٹ کرنا ہے اس طرح سے بڑھا کے رکھنے پٹی ہے اس طریقے سے ہے اور یہاں پہ آپ کو بھی کچھ سینٹر پہ لے کے اس پٹی کو سیٹ کر دینا ہے ایسے اوپر سے بھی تھوڑے یادہ پٹی بڑھ ہی ہونے چاہیے تاکہ گولائی میں کٹ کے شیپ سہی آ جائے اس طرح سے سینٹر پہ پین لگا دی نہیں ہے ملکل سینٹر کی لائن بنا کے پین لگا دی نہیں ہے اب یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو سمجھا دوں جو ضروری ہے یہ والا جو ہے نا یہاں پہ آپ کو اس طرح سے نوک بناتی اسے لائی لگا نہیں ہے اس طریقے سے نوک بنا یہاں سے لانی ہے کناری کے ہارے سے اور سینٹر کے دوسری سائٹ کے کناری سے پھر دوسری سائٹ لگاتے ہوئے ایسے چلے رہا ہے سینٹر کے دونوں سائٹ سے آپ کو سلائی لگانی ہے نا بیچ میں ایک پیر کا مارجن بچنا چاہیے کٹ لگانے کے لیے اس طرح سے میں سلائی لگاتی جاؤں گی جب یہاں نیچے آ جاؤں گی نوک پہ دیکھیں ایسے نوک بناوں گی میں ہے نا اس طرح سے نوک بناتی ہوئے آپ کو لانا تو اس سے آپ کو بالکل شکر نہیں آئی گی زپ لگانے میں بیک پہ اس طرح سے نوک بنا لیجئے اور اس طرح سے پلٹ کے پھر دوسری سائٹ میں سلائی لگا لیجئے بیچ کا گیپ آپ کا ایک پیر کا تو کم سے کم ہونا چاہیے مطلب سلائی نہ گٹے کم سے کم گیپ کے ساتھ سلنا ہے دیکھیں اتنے گیپ کے ساتھ میں نے سلائے میں نے بلیک دھاگے سے سلائے تاکہ آپ کو سمجھ میں آیا جائے میں نے کس طرح سے سلائے یہاں پہ میں نے نوک بنائی اور بیچ میں اتنا گیپ ہے یہ سینٹر کی لائن دیکھ رہی ہے اسی پہ میں کاٹ لوں گے نا کاٹنے کے بعد پھر یہاں تک دیکھیں اس طرح سے سلائے ہوا ہے اب یہاں پر میں کاٹ لیتی ہو یہاں رکھنا آپ کی سلائی نہ کٹے آرام سے کٹی دونوں سائٹ کی سلائی نہیں کٹنی چاہیے اور یہاں کورنر کا بھی اچھے سلائی لگا لیجئے اور اس کو بیک سائٹ بھی پلٹ دیئے اب یہ فرانٹ پہ اٹیج کی تھی پٹی اب بیک پہ یہ پلٹیں گے تو اس طرح سے یہ چاک بن جائے گا اور اس کو آئرن کر لیجئے دیکھیں یہاں پہ ایکسٹر کپڑا نکل دا ہے تو اس کو کاٹ کے اچھے الگ کر دیں گے اس کو میں نے کاٹ کے الگ کر دیا اب میں زپ اٹیج کرنا بتاتی ہوں زپ کا یہ آپ کو اپن کر لینا اس طرح سے ہے نا اور زپ کو اپنے سیدھا ہی کا سیدھا اٹیج کر دیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے بلکل میجرمنٹ کی حساب سے بنا ہے تو ادھر سے آپ کو ادھر سے جو کرتے ہوں جو ہم رسیٹ کر کے برابر سے اور سلائی لگانی ہے ہے نا سلائی لگانے کا میں طریقہ بتا دیں یہاں سے تو اپنی جو کولر اٹیج کرتی نا اس کے لیے سلائی چاہیے ہوتی مارجن اس کے نیچے تک اپنا لوک ہوگا ہے یہ دیکھئے زپ کا کنڈا سامنے کی ساریڈ ہوگا اور یہ اپنا لوک سسٹم یہ ہے یہاں تک زپ لوک ہوتی ہے آپ کو بلکل برابر سے رکھ لینا ہے ایسے کچھ بھی چھوٹا بڑا نہیں کرنا بھی کچھ سیٹ کرنا ہے پروپر ایک سا گلے کی گولائی کے حساب سے اور کناری کناری سے آپ کو سلائی لگانی ہے اس سے مہینے میں زپ والا فوٹ آٹیج کریں فوٹ ضرور آٹیج کروں گی کیونکہ اس سے کناری سے سلائی لگ جائے گی نا زپ والے فوٹ سے ایزیلی سلائی ہو جاتی ہے سیٹ آپ چاہیں تو نورمل فوٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے تھوڑا داتیں دپتے نہیں ہیں فستی نہیں ہے اور اس طرح سے میں کناری کناری سے سلائی لگا دوں گی جب لاسٹ پر میں آ جاؤں گی تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں میں کیا کروں گی لاسٹ کا یہ ہی سب سے ضرور ہی ہوتا ہے تاکہ شکر نہ آئے اس زپ کو اب میں بند کر دوں گی پہلے میں نے کھول کے اٹیج کری تھی اب میں بند کر دوں گی اس کو اب بند کر کے میں اٹیج کروں گی اس کے بعد نیچے سے یہ دیکھیں جو یہ داتیں ہیں نا یہ داتیں آپ کی سینٹر والی کٹ پر ملکو پروپر سے سیٹ ہونا چاہیے یہ انویزویل زپ ہے لیکن بارک سے داتیں دیکھتے ہیں ہلکی سے بکڑا وہ ایسے نورملی دیکھتے نہیں ہیں ادھر سے آپ کو ایسے لانا ہے دیکھیں میں بتاؤں آپ کو ایسے نہیں لانا ہے نوک نہیں بنانا ہے ادھر سے آپ کو ایسے سکوئر میں سلنا ہے چوکور کٹ میں ہے نا ادھر پر آپ کو نیڈل فس آنا ہے کٹ کے پاس اور اس طرح سے ٹرن کرنا ہے یہاں پر پانچھے ٹاکوں تک آپ کو سلائی کرنا ہے ایسا سے ادھر ترکلا کے ایسے کرنا ہے اور اس پٹی کو ہلکا سا اوبر لیپ کرتے ہوئی رکھنا ہے تاکہ آپ کی یہ بلیک زپ چھپ جائے ہے نا بلکل ہلکا سا معمولی سا زادہ کریں گے تو پھر وہ چڑھ جائے گی ایک اوپر بس زپ کو آپ کو کور کر دینا اوبر لیپ کر دینا اس طرح سے بلکل ایک پوائنٹ سے اس طرح سے رکھتے ہوئے ایسے آپ کو سل لینا ہے اس زپ کو بند کر کے آپ سلیں گے یہاں سے زپ بند کر دی ہے اب آرام سے آپ سلیے مشکل نہیں آئے گا اس کے بعد بہت ایزیلی اور جلدی اٹیچ ہونے والی زپ ایک سلائی میں اور یہ اٹیچ ہو گئی ہے اپنی زپ یہاں پر آکے پھر آپ کو زپ کھولنا پڑے گی ہے نا اس کو میں کھول دیتی ہوں کیونکہ فسے کا کندہ لاسٹ میں تو کھول دیا ہے اب کھولنے کے بعد اس کو فنش کر دیجئے فنش کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا بین بھی بہت ایزیلی بنتا ہے مشکل نہیں ہوتا نارمل کالر جتنا ایزیلی بن جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل بھی شکر نہیں ہے اور یہ اس طرح سے سکوئر سا بن گیا ہے اور یہ ایک بار کھول کی لگا کے دیکھ لیجئے کہیں فس تو نہیں رہی ہے جب بھی زپ لگائیں دیکھ لینا چاہیے اب اس کے پیچھے جو اتنی ایکسٹر دیکھیں میری زپ بچی اس کو میں کاٹ کے نکال دوں گے نا اب یہ سیدھی سائٹ کو سیدھی سائٹ فیس ٹو فیس رکھتے ہوئے اپن بیک اور فرنٹ کی شولڈر کو جوائنٹ کر لیں گے یہاں سے جوائنٹ کر لیجئے جوائنٹ کرنے کے بعد ہی اپن اس میں پھر بین پٹی لگائیں گے نا کولل اٹیج کریں گے چلی میں جونٹ لیا ہے میں نے یہاں پر دیکھئے ہاں اس طریقے سے اوبر لک کر لیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں پھلے آپ بکروں کا پیچھ لے لیجئے یہ سترہ ہنچ کی لمبائی والا ہے اور اس کی چوڑائی ہے چھے ہنچ اب اس کو ڈبل فولڈ کر دیں گے اور ڈبل فولڈ کر کے اس میں میں پین اٹ کر لیتی ہوں پین اٹیج کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھئے یہ جو ہے نا میرے سائٹ یہ بند سائیڈ ہے نا بکروں کا بند سائیڈ اس سائیڈ اوپر ہے اس طرح سے آپ کو اپنے کرتی کو سیٹ کرنا ہے بینہ کسی ٹیپ بگے رکھیں یہ آرام سے کبھی بھی کسی بھی طرح کا بین ملا سکتے ہیں اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لیجئے بلکل فرنٹ کا سینٹر ڈبل فولڈ کر لیجئے پھر شولڈر کی یہ دونوں لائنس کو ملا لیجئے اس طریقے سے یہ بھی آپ اس میں ساتھ سامنے ہونی چاہیے اور بیک کی زپ والے اس کو بھی سینٹر بلکل ملا لیجئے اور اچھے زپین کر لیجئے اور اس کے بعد پھر آپ کو جو کہتے ہیں اس پہ ایسے رکھ دینا یہ میں بند سائیڈ پہ فرنٹ والا حصہ رکھ رہی ہوں بکرم کی بند سائیڈ پہ میرا فرنٹ والا حصہ بکرم کی کھلی سائیڈ پہ ہے ایسے سیٹ کرتی ہوں آپ کو جو کہتے ہیں آپ شیپ دے دینا جیسا آپ کاٹا ہے ویسے شیپ تو یہ اٹیچ ہونے بھی بہت ایزی ہوتا ہے کہیں سے بھی پرابلم نہیں دیتا ہے اور پھر ایک بار آپ چاہیں تو کاٹنے کے بعد بھی میجر کر سکتے ہیں اس کے اوپر سے آپ ایک ایک انچ کی پٹی نکال دیجئے اس سے چوڑی بھی آپ رکھ سکتے ہیں بعد میں میں نے اس کو بڑھا کی چھوڑا بھی کیا اب ان پوائنٹس کو آپ کو ملا دینا ہے اور اس کو شیپ دے دینا ہے اس طرح سے یہ ایک انچ کا کولر بن گیا ہے چھوڑائی والا میں سوچ رہی ہوں اس کو تھوڑا سا اور شیپ دے کے بڑھا لیتی ہوں کولر کو سوہ انچ تک کر لیتی ہوں تو میں تھوڑا سا اس کو شیپ صحیح کرتی ہوں اس کو سوہ انچ کا کر لوں پہلا والا بھی میرا کولر کا شیپ صحیح تھا سٹینڈر سائز ہے لیکن آپ کی پسند پہ آپ کو تھوڑا چھوڑا پہننا ہے تو آپ شیپ بڑھا سکتے ہیں اس کو تھوڑا ساڑا ایک ایک پوائنٹ بڑھا کے اور اس کو یہی شیپ میں آپ نے کاٹ لینا ہے کاٹنے کے بعد اس کو کپڑے پہ آپ کو چھپکا لینا ہے پھر میچنگ کی فیبرک پہ اور نیچے سے آپ کو اس طرح سے فول کر کے سفائی سلائی کر لینا ہے تاکہ اس کو میں بعد میں ریمووو نہیں کروں فنیشنگ کے ساتھ سفائی لگانی ہے سلائی سوری اور ادھر سے بکرم کی کنارے کنارے سے یہاں تک سلنا ہے یہاں سلائی کرنی ہے نا دیکھئے میں نے نیچے ادھر پہ سلائی لگا لی ہے نیچے کپڑے رکھتے ہو سلائی لگانی ہے اور جتنا بھی ایکسٹر سلائی مارجن ہے ایکسٹر کپڑے اس کو نکال دینا ہے اور سلائی کا مارجن بس اپنے کو رکھنا ہے اور اس پر ہلکے ہلکے سے نوچز لگا دینا گلائی والی جگہ پر سلائی نہ کرتے دھیان رکھنا ہے اور نیچے کا بھی جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کو بھی آپ کو ہاف ہاف انچ سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے ایکسٹر کپڑے کو کٹ کے نکال دینا ہے اس طرح سے یہ اپنا کولر بن کے تیار ہو گیا ہے اب اس کو اپن پلٹ کے سیدھا کر لیں گے سیدھا کر کے آئرن کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیں نے سیدھا کر لیا ہے آئرن کر کے اس کو سیٹ کر لینا اور اس کا سینٹر نکال لینا اس طریقے سے دول فول کر کے رکھ کے سینٹر پر مارکنگ کر لینا ہے دیکھئے سینٹر نکلایا ہے کولر کا اور یہ کھلا ہے اور یہ جو ہے نا کولر کا سینٹر اس کو آپ کو فرنٹ پر اٹیج کرنا ہے نا بیک سائٹس سے اٹیج کرتے ہوئے فرنٹ پر کولر کو پلٹیں گے یہ کی ہول کا سینٹر اور کولر کا سینٹر کو پلٹیں گے آگے سے بند رہے گا اپنا کولر اس لیے اس طرح سے آپ کو فرنٹ سے اٹیج کرنا ہے اور اس طریقے سے سینٹر سے اٹیج کرتے ہوئے جب تک لے جانا ہے کولر تو پہلے میں سینٹر سے ہی اٹیج کرنا سٹارٹ کروں گے یہ دیکھئے آپ کا کی ہول کا سینٹر اور یہ کولر کا سینٹر میچ کرتے ہوئے میں سلائی لگاؤں گے تو فرنٹ پر پھر اپنا اس کو پلٹیں گے اس طریقے سے اٹیج کرنا ہے بیک سے اٹیج کر کے فرنٹ پر پلٹتے ہیں بھکرم والی سائٹ فرنٹ پر آنے جائے سیٹ ہو کے اب اس طریقے سے آپ کو سلائی لگا لینے اور زپ والے حصے تک لے آنا ہے میں آپ کو پھر بتاتی ہوں لگانے کے بعد کیسا لگا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے لگیا ہے زپ تک آگے یہ دیکھیں ایسے اندر ہو جائے گا زپ والی سائٹ پر کھلا ہوا حصہ ہوتا ہے یہ اپنا کی ہول کے پار آپ یہ دیکھیں یہاں سے میں نہیں اٹیج کروں گے اب سینٹر سے اب میں کیا کروں گے اس طرح سے سیٹ کر کے یہ جہاں سے زپ لگی ہے زپ والی جگہ سے اٹیج کروں گے اس سے کیا ہوتا ہے یہ آپ کے فرنٹ کے جو بیک میں دھاکے بغیرہ وہ صحیح سے دب جاتے ہیں یہاں سے میں سینٹر تک لاؤں گے زپ سائٹ سے اٹیج کرتا ہوں اب میں سینٹر فرنٹ کے سینٹر گلے تک لے کر آؤں گے ٹھیک ہے نا اس طریقے سے اور یہاں پہ یہ اپنا سینٹر آ گیا کولر کا اور فرنٹ گلے کا ادھر پلاکے میں فنش کر دوں گی یہ میری پٹی اٹیج ہو گئی ہے کولر کی اب اٹیج ہو گئی ہے جیسے آپ انہیں سائٹ فرنٹ پہ پلٹیں گے تو آٹومیٹکلی سیٹ مطلب سیٹ ہو جائے گی اس طریقے سے ایسے آٹومیٹکلی سیٹ ہو گئی بینا آئرین وغیرہ کچھ کی بھی کیونکہ کٹا برکل اسی شیپ میں ہے یہ اپنا کولر اس لیے اب یہاں سے ٹاپ اسٹیج لگا دیں گے یہاں سے ٹاپ اسٹیج میں لگا کے پھر آپ کو فائنل لک دکھاتے ہوں اس کا دوسری زپ تک آگیا پر اور اس طرح پہ زپ کا تھوڑا ہارڈ حصہ ہوتا ہے کٹ کے تھوڑا سا الگ کر دیجئے اور سارے رفیجز کو اندر کرتے ہوئی سلائی لگا دیجئے سلائی مازن کو یہ دیکھیں کولر میرا اٹیج ہو گیا بہت ایزیلی اور بہت جلدی اٹیج ہوتا ہے اب میں آپ کو فائنل لک دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت ایزیلی بن جاتا ہے کسی بھی سائز کا نہیں یہ اب میں سلیپس بتا رہا ہوں یہ سلیپس کی الٹی سائیڈ ہے اور یہ میں نے ایک پٹی لیا ہے یہ کف کی پٹی ہے میں نے کھڑی لائن سے پٹی کی اور سلیپس کی آڑی لائن ہے اس سے تھوڑا ڈیزائن لک چینج ہو جاتا ہے یہ سیدھی سائیڈ ہے پٹی کی سلیپس کی الٹی سائیڈ پر میں اسے اٹیج کروں دیکھئے یہ الٹی ہے اور پٹی سیدھی ہے اور یہاں پہ سلائی فیڑ دوں گی ہے نا پٹی کی چوڑائی جو میں نے لیا ہے وہ چارنچ کا پٹی ہے اور لمبائی تو جتنے آپ کی سلیپس کی نیچے کا بازو کی گولائی ہوتی ہیں یہ دیکھیں اب سلائی لگانے کے بعد جو یہ سلائی کا مارجن ہے نا اس کو آپ سلیپس کی سائیڈ کر دیجئے نا سلیپس کی سائیڈ سلائی کا مارجن کر دیجئے اور سلیپس کے اوپر اس کو کناری کناری سے سلائی کے سلائی لگا دیجئے نا آپ کی پٹی پھی سلائی نہ آیا نا سلیپس کی اپنے پی آنے چاہیے پٹی پھی سلائی نہیں آنے چاہیے تاکہ سلائی مارجن دب سکیں اور اس طرح سے اس کو فرنٹ سائیڈ پر پرٹ کے اور آئرن کر دیجئے آپ یہ دیکھیں یہ میں نے پٹی لیا ہے اور یہ لمبی تو زیادہ ہوگی پر اس کی چوڑائی صرف دو انچ کے قریبے اس کو ڈبل فولڈ کر کے اس پر بڑے ٹاکے کی میں سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں بڑے ٹاکے کی سلائی لگانے تاکہ اس کے دھاگہ کھیچے یہ گیدرنگ ہو جائے کپڑے کی فریل ٹائپ بھی بن جائے یہ دیکھیں ایک دھاگہ پکڑنا ہے ایک دھاگہ پکڑ کے کھیچنا ہے اور اس طرح سے یہ گیدرنگ بنا کے اس کی تیار کر لینا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح میں آرین کر کے پٹی تیار کر لیا پٹی کے بیچ میں یہ فریل دبا کے دبا کے سل دوں گی جتنا آپ کو دکھانا ہے اتنی آپ دبا لیجئے اور سل دیجئے بس بہت ایزی ہے جلدی بن جاتا ہے بس اس طرح سے بنا لیجئے اب اس کے اوپر میں لہس کو اسی بھی اٹیج کر دوں گے اوپر سے تو میں لہس اٹیج کر کے فائنل لک آپ کو بتاتے بس اس طریقے سے بنانا ہے یہ دیکھیں لہس میری اٹیج ہو گئی ہو اور یہ بڑی پیاری لگ رہی تھی چلید پھر بتائیے گا اللہ حافظ خدا حافظ موسیقی